ہیلو پرینڈس ویلکم ٹو بیک مائی چینل عبدالو خاجوالا آپ سب اچھے سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم درگاہ شریف جانے والے ہیں نوکیلڈی بولے شاپیر جسے جالوالی پیر کے نام سے بھی جانتے ہیں میرے گھر سے لگ بگ ڈیٹھ کلومیٹر دور ہے میں پیدل جانے والا ہوں بنے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک فائنلی دوستو میں گھر سے نکل گیا ہوں اور پیدل پیدل جا رہا ہوں دوروں سے ہو کر جاؤں گا اور میرے گھر سے لگ بگ درگاہ شریف ڈیٹھ کلومیٹر دور ہے مجھے جاتے ہوئے لگ بگ پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے درگاہ شریف پہنچتے پہنچتے ابھی ٹائم ہو چکا ہے پانچ بج کے آٹھ وینٹ میں لگ بھگ ساڑھے پانچ بجے کے آسپس پہنچوں گا درگاہ شریف بنے رہیے میرے ساتھ ابھی ٹبے آنے سٹارٹ ہو چکے ہیں میں آپ کو ادھر سے دکھاتا ہوں ادھر کیر کے پیڑ اور کچھ جھاڑیاں ادھر جنگل پیڑ ہیں آدھر گھنٹے کے لگ بگ درگاہ شریف میں پہنچ جاؤں گا آئے پھرینڈس میں ابھی بیچ راستے میں آ گیا ہوں کافی دھوپ ہے اور ادھر کافی گھنے ببول کے پیڑ دس منٹ اور لگیں گے میں درگاہ شریف پہنچ جاؤں گا ادھر گھنٹے سارے خیپ اور بوئی کے پودھے ہیں میں آپ کو پاس سے دکھاتا ہوں بوئی کا پودھا ادھر یہ کھینپ کھینپ کا پودھا اسے کاٹ کر جھگی وغیرہ بنائی جاتی ہے سکھا کے کافی اس گرمیوں میں اسے لوگ کافی کاٹ کے لے جاتے ہیں لو سے بچنے کے لیے یہ کافی کارگار ہے اسے سکھا کر جھگیاں وغیرہ بنائی جاتی ہے دوستو ابھی مجھے پانچ منٹ اور لگنے والے ہیں میں یہی رستہ پکڑ دوں گا اور سیدھا سیدھا چلا جاؤں گا درگاہ شریف جمعے رات کو درگاہ شریف یعنی برسپتیوار کو کافی لوگ دور دور سے اپنی منت مانگنے یا پھر زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں جو بھی منت مانگتا ہے اس درگاہ شریف پہ وہ اس کی ضرور پوری ہوتی ہے دوستو بھولے شاپیر کی درگاہ چک نوکیلڈی خاجوالا چھتر میں ہے جسے جال والے پیر کی نام سے جانتے ہیں جال والے پیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک جال کا پیڑ ہے میں آپ کو وہیں پر چل کے بتاؤں گا ہمارے بجرگ فرماتے ہیں کہ اس درگاہ کو ایک سیٹھ نے بنائی تھی کہا جاتا ہے کہ سیٹھ انٹوں سے بھرا ہوا ٹیکٹر یعنی ٹرک بھر کے لے جا رہا تھا اس نے ہورن نہیں بجایا اس کی گاڑی وہیں پر بند ہو گئی اور وہیں پر دیس گئی تھی تو انہوں نے ہی درگاہ بنائی تھی ابھی اس کا مرمت کا کام ہو کے کافی اچھی بن چکی ہے درگاہ شریف فائنلی دوستو میں پہنچنا والا ہوں درگاہ شریف یہیں سے ڈھلان سے جو سامنے پیڑ دکھائی دے رہے ہیں وہیں پر درگاہ شریف ہے بولے شافیر کی میں یہیں سے سیدھا ہو کے جو سامنے گیٹ سڑک ہے وہیں سے پار ہوں گا اور درگاہ شریف پہنچنا اس درگاہ شریف پر ساون اور بھادوے مہینے میں جگ کیا جاتا ہے یعنی دعوت کی جاتی ہے ہر ایک چک کے دوارہ چندہ اکھٹھا کیا جاتا ہے پھر چانول وغیرہ بنائی جاتے ہیں اور لوگ یہاں آ کر کھاتے ہیں اور برسات ہوتی ہے ابھی بیچ میں یعنی دھورے ختم ہو چکے ہیں اور جمین یعنی پلین جمین اسٹارٹ ہو چکی ہے ابھی میں یہیں سے گیڑ سے پار ہوں گا یہ پہلے کچھا رستہ تھا اور ابھی اس پر کانکریٹ گیڑ دی گئی ہے اور پکی ہو چکی ہے یہاں سے لے کے ابھی یہ پانچ کے ویڈی کی طرف جا رہی ہے اور ادھر نوکیلڈی کی طرف جا رہی ہے کافی ساجن یہیں سے آتے ہیں درگار شریف اور یہ گیٹ ہے اور اس گیٹ سے پار ہو کر درگار شریف کی طرف جاتے ہیں پہلے یہ رستہ تھا اب یہ سرسوں کی بجان ہو چکی ہے اور یہیں ڈنڈی سے پار ہوتے ہیں میں اسی گیٹ کے راستے سے پار ہوں گا ابھی میں گیٹ کے راستے سے پار ہو کر سیدھا جا رہا ہوں ادھر دو السیسین ڈوگ کافی ساؤدھانی سے درگار شریف جا رہا ہوں یہ کافی خطرناک لوگ ہیں فائنلی دوستو میں درگار شریف پہنچ چکا ہوں اور جو سامنے دیکھ رہے ہیں نوکیل ڈی بولے شا پیر جسے جال والے پیر کے نام سے بھی جانتے ہیں میں یہیں پر اپنے جوتے کھول دیتا ہوں درگار شریف نوکیل ڈی بولے شا پیر اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی دیوار وہ اندر کی طرف درگار شریف ہے اوپر چادر وغیرہ چڑھائی ہوئی انٹوں سے کابو کی ہوئی تاکہ ہوا کی سائتہ سے اڑے نہ میں آپ کو چاروں طرف درگار شریف دکھاؤں گا ادھر کی سائیڈ لوگ جمعیرات کو دیا اور اگراتی کرتے ہیں ادھر کی سائیڈ تصویر لگی ہوئی ہے ادھر درگار شریف بولے شا پیر کافی لوگ منت مانگنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں جمعیرات کو یعنی بریسپتیوار کو کافی لوگ دور دور سے آتے ہیں اسے جال والی پیر اس لیے کہا جاتا ہے جو یہ آپ پیڑ دیکھ رہے ہیں اس کو جال کا پیڑ کہا جاتا ہے کافی بڑا ہے یہ دیکھو اوپر سے لمبی لمبی ساکھائیں اسے ایک وار پہلے کاڑ دیا تھا لمبی لمبی ادھر ساکھائیں اور تنے کی موٹائی دیکھو یہ پیڑے پوری طرح چاروں طرف ادھر سے لے کے ادھر تک چاروں طرف چھوٹ چھوٹی دیوار ہے ادھر جو اس کی لکڑیوں کاٹی تھی جال کے پیڑ کی وہ ادھر رکھ دی گئی ہے اس لکڑیوں کو گھر نہیں لے جا سکتے یہیں پر جلا سکتے ہیں چاروں طرف دیوار کے بار کر دی گئی ہے اور ایک اور پیڑ جال کا پیڑ ایک ادھر ہے کافی بڑا ڈھکا ہوا ہے اسے نہیں کٹا گیا ہے کافی بڑا جال کا پیڑ دوستو ایک بار جرور آئیں درگا شریف میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں کی خاجوالا چھہتر کے نو کیلڈی میں ہے درگا شریف آپ کی جو بھی دلی خواہیس ہو تمنا ہو جرور منت مانگے آپ کی پوری ہوگی جب آپ کی دلی تمنا پوری ہو تو جرور جو بھی آپ منت مانگے وہ چڑھا کے جائیں ادھر یہ پنجرہ ہے جس میں میں اسے کھول کے بتاتا ہوں اگر بطی وغیرہ اور اس میں تیل وغیرہ سب کچھ رکھا ہوا ہے جو بھی لوگ لے کے آتے ہیں وہ اسی میں رکھ دیتے ہیں اور یہ چادر وغیرہ رکھی ہوئی ہے جو فالکوں کی چادریں ہیں زیادہ ہو جاتی ہے تو یہیں پہ رکھ دیتے ہیں کافی چادریں رکھی ہوئی ہے اور ادھر کی سائیڈ جھاڑو اگرہ رکھے ہوئے ہیں اور کچھ ادھر نمک کی تھیلیاں ہیں دوستو آج کا ویڈیو کیسا لگا لائک کمنٹ سیر جرور کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں ملتے ہیں ایک اور نئے و لوگ کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھئے گا گوڑ بائے ملتے ہیں 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 ملتے ہیں